آج جمعیرات کے دن پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا ایک ایسا وظیفہ لی کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد یہ دمکی آپ پانی خود پی لیں گھر کے تمام افراد کو پلا دیں اولاد کو پلا دیں بگڑے شخر کو پلا دیں آپ جس کو کابو میں کرنا چاہتے ہیں اسے پلا دیں جس سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اسے پلا دیں دنیا کی ہر شہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی اللہ اتنی کامیابیاں عطا فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ رسک یہ دولت یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں آج ہر کسی انسان کی کوشش ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہو دولت بھی ہو گر میں سکون بھی ہو کاروبار اچھا چل رہا ہو جہاں بیٹھے اس کی عزت ہو ہر کوئی اس سے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں ہر کوئی اس کی بات مانیں ہر کوئی اس کے نقشے قدم پر چلیں تو آج پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ دم کیا پانی جمعیرات کے دن کا خاص عمل ہے یہ عمل آپ صرف جمعیرات کے دن کر سکتے ہیں چاہی تو آج جمعیرات کے دن پڑھ لو اگلی جمعیرات کو کر لو اس سے اگلی جمعیرات کو کر لو لیکن پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ صرف جمعیرات کے دن کا خاص عمل ہے اور جمعیرات کے دن ہی پانی کے گلاس پر پڑھنے کی تأثیر و طاقت ملے گی اس لیے آج یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے آج اگر کوئی میرا بہن بائی بیمار ہے لوگ کومنٹس کرتے ہیں بیماری کے بیماری سے شفاہ کے لیے کوئی وصیفہ بتائیں اولاد کی روشن نصیب کے لیے کوئی وصیفہ بتائیں کسی کو کابو میں کرنے کے لیے کوئی روشن وصیفہ بتائیں آج جو وصیفہ میں لی کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں یہ ہر کسی کے لیے بہت اہم بہت خاص ہونے والا ہے کچھ وصیفے بڑے ہی مجرب اور بڑے ہی طاقتور ہوتے ہیں جن کو کرتے ساتھ ہی فائدہ مل جاتا ہے بعض اوقات وصیفے پڑھنے کے بعد چند دن چند گھنٹے لگتے ہیں لیکن کچھ وصیفے اتنی تاثیر و طاقت رکھتے ہیں کہ جنہیں اگر ایک ہاتھ سے پڑا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں کامیابی مل جاتی ہے آج جو پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ وصیفہ بتانی جا رہا ہوں یہ اتنا ہی مجرب وصیفہ ہے کہ اگر آپ یہ دمکیا پانی پیتے ہیں تو آپ کی بیماری رشے رشے سے نکل جائے گی آپ نظرِ بد، حسد، جادو، جنات کے لیے بھی یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں یہ دمکیا پانی استعمال کر سکتے ہیں اللہ والو ہم انسانی مسائل پر بات کرتے ہیں آج جس کو دیکھو نظرِ بد کا شکار ہے جس کو دیکھو حسد کا شکار ہے آج اگر کوئی کمانا شروع کر دے کسی کے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں تو لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ رشہ کہاں سے آ رہا ہے ایک دوسرے سے چیمگویاں کرتے ہیں کہ یہ دو نمبر تو نہیں کمان رہا پھر حسد کرتے ہیں حسد کرتے ہیں اور اس کی کامیابی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور حسد سے کام نہ چلے تو پھر جادو جنات سے کاروبار پر بندش لگا دیتے ہیں رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں کامیابی میں بندش لگا دیتے ہیں بہت سے گھروں میں جوان بیٹھے پڑے لکھے نوجوان بڑی بڑی مہارت والے نوجوان جوٹنا بیٹھنا جانتے ہیں بات کرنا جانتے ہیں کام کرنا جانتے ہیں لیکن نوکری تک نہیں ملتی اپنا کام کرتے ہیں تو کاروبار چلنے کا نام نہیں لیتا اگر ایسے معاملات آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں آپ پر نظر بد حسد جادو جنات کی اثرات ہیں آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا آج کا دشمن آپ کو نظر بد سے حسد جادو جنات سے مارتا ہے لیکن آج میں اپنی تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں بزرگوں کے لیے پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے کرنے کے بعد انشاءاللہ اگر تو آپ نظر بد کا شکار ہیں حسد کا شکار ہیں جادو جنات کا وار ہے تب بھی آپ کے تمام مسائل ختم تمام بندش ختم تمام رکاوٹ ختم اگر آپ پر ایسا وار نہیں آپ پر نہوست ہے آپ پر اسمائش ہے آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی مشکل پریشانی ہے تب بھی یہ وصیفہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا بہت سی بہنوں کے میں کومنٹس پڑھتا ہوں بہت سی بائیوں کے کومنٹس پڑھتا ہوں اکثر کومنٹس اس بات کے آتے ہیں کہ ہمیں وصیفہ پڑھنے کے بعد کئی کئی مہینے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم وصیفہ تو کرتے ہیں چند دن فائدہ ہوتا ہے پھر وہی مسئلے پھر وہی پریشانیاں تو آج آپ کو جو میں روحانی وصیفہ دینے جا رہا ہوں یہ اللہ کے نام کا وصیفہ ہے یہ ایک ایسے قرآنی لفظ کا وصیفہ ہے جو اللہ کی صفت بھی ہے اللہ کا نام بھی ہے جسے رحمانی صفت کہا جاتا ہے آج اس مشکل وقت میں میں ہوں آپ ہیں یا کوئی بھی تیسرا بندہ ہے صرف اللہ کے رحم و کرم کی طلبگار ہیں آج میں ان مشکل وقت سے نکال سکتا ہے تو صرف اللہ کا رحم اللہ کا کرم نکال سکتا ہے اللہ والو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں مجود ہیں میرے سے کوئی مشفرہ لے اگر میں آپ کو ذاتی طور پر بائیوں والا مشفرہ دوں تو یہ کہنا صرف مناصف ہے کہ آپ ہر جمعرات پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ کر لیا کریں انشاءاللہ کبھی کسی مشکل پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا پورا مہینہ پورا ہفتہ آپ کا رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا جب جمعرات آئے پھر یہ وصیفہ کر لو پھر اگلہ ہفتہ سکون سے نکل جائے گا پھر یہ وصیفہ کر لو جب آپ تسلسل کے ساتھ ہر جمعرات کے دن یا رحمانو ایک گلاس پانی پر بتائیں گے طریقے ترتیب سے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں آپ کو آپ کی اولاد کو آپ کے کاروبار کو آپ کی دکان دفتر کو تباہو برباد کرنا چاہتے ہیں یقین کیجئے گا کہ وہ کتنی بھی کوشش کر لیں آپ کا بال بھی باقا نہیں ہو سکتا جب تک آپ ہر جمعرات کے دن پانی کے گلاس پر یا رحمانو پڑھتے رہیں گے اور اللہ کریم سے مانگتے رہیں گے یہ عمل کرنے کے بعد تماشا خود اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا یہ دمکیا پانی تقدیر کو بدل دیتا ہے نصیب کھول دیتا ہے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے آپ مکروز ہیں قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا آپ آپ کا گھر میں دل نہیں لگتا کاروبار پر جانے کا دل نہیں کرتا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے آپ اپنے حالات سے تھک چکے ہیں اک چکے ہیں ہار چکے ہیں تو جمعرات کے دن دو سے چار منٹ نکال کر پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں اللہ اتنی کامیابیاں تا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش یہ چھوٹا سا وظیفہ جس کی تأثیر و طاقت اتنی زیادہ ہے کبھی پہلے پڑھ لیا ہوتا اس عمل کی اجازت ہر کسی قوام ہے صرف آپ نے اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا ہے اور تین افراد کو صدقہ اجاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے صدقہ اجاریہ کی نیت سے شیئر کریں گے اگر آپ کی شیئر کرنے سے کسی ایک ضرورت مند نے بھی اس وظیفے کو پڑھ لیا تو آپ کو بھی برابر کا ثواب ہوگا اللہ فرماتا ہی جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا یعنی اگر آپ کسی کے لئے اچھا سوچیں گے کسی کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے تو آپ کے لئے غیب سے آسانیہ پیدا ہوں گی اس لئے آسانیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو تین بار تین لوگوں تک شیئر کیجئے گا اور آگے ان سے کہیں کہ وہ صدقہ جاریہ کی نیا سے تین لوگوں کو شیئر کریں علیہ والو دکھی انسانیت کی خدمت کے لئے اگر ایک شیئر کرنا کسی کی آسانی لے آئے کسی کی مشکل پریشانی کا حل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک انسان کی خدمت کی گویا اس نے پوری انسانیت کی خدمت کی ایک انسان کے لئے آسانی پیدا کرنا پوری انسانیت کے لئے آسانی کے برابر ہے بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے بخصے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں اب توجہ کیجئے گا عمل کا وصیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن ہونے والی ہے اگر آپ ابھی بھی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے عمل کی کوئی بات چھٹ جاتی ہے ہماری لاپرواہی کتاہی سے پھر وصیفے کا فائدہ نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جمعرات کا دن ہونا چاہیے جمعرات کے دن آپ صبح و فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں زخر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جمعرات کا پورا دن پوری رات موجود ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وصیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں ایک بار پڑھنا ہے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آپ نے تین بار سات بار یا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے پھر پانی کے گلاس کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر اس عمل کو کرنا ہے پانی کے گلاس کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں آپ کرز سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں گرم سکون برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں نظر بد حسد جادو جنات سے حفاظت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یہ پانی کا گلاس آپ کی نیت کرنے کے بعد آپ کے مقصد کو پورا فوراں پورا کرے گا نیت لازمی کرنی ہے کیونکہ جب تک آپ نیت نہیں کریں گے عمل کا فائدہ نہیں ہوگا اور آج جس نیت کو لے کر بیٹھیں گے وہ سو فیصد پوری ہو کر رہے گی اپنے مقاسد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان یا راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفے کا آغاز کریں اور سب سے پہلی نمبر پر آپ نے جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ یا رحمانو کا عمل ہے آپ نے پانی کے گلاس پر یا رحمانو کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے صرف اور صرف یقین کامل ضروری ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہماری کتاہی لاپرواہی غلطی اور نایقینی یعنی کمزور ایمان کی وجہ سے ہمیں وصیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا اللہ والے فرماتے ہیں پرندوں جیسا ایمان پیدا کرو جو نہ تو کاروبار کرتے ہیں نہ دکان ہے نہ دفتر ہے کوئی نوکری تک نہیں کرتے صبح خالی پیٹ گروں سے نکلتے ہیں سارا دن محنتوں مشکت کرتے ہیں کیا اللہ شام کو پیٹ بھر کر رزق عطا فرماتا ہے رازق رب ہے جسٹیے کبھی کسی کے سامنے جکنے سے پہلے اللہ پر یقین کر کے اللہ سے مانگو اللہ ہی رازق ہے وہ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر بیج دیتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کی غیبی مدد کر دیتا ہے لیکن یقین تو کرو مانگو تو اس رب سے اپنے مقاسد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے اب آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرنا ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں سکرین پر دیکھ کر پڑھ لیں آپ نے یا رحمانو کو اکیس بار پڑھنا ہے ٹونٹی وان ٹائمز پڑھنا ہے اب اگر کوئی بندہ جمعیرات کے دن دو سے چار منٹ نکال کر پانی کے گلاس پر یا رحمانو کو اکیس بار نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہوئی نہیں سکتا اللہ والو یہ قبولیت کا وصیفہ یہ ایسا مجرب اور بے حد اسبودہ عمل جو فوراً عمل کرتا ہے فوراً بیماریاں رکاوٹے بندشیں ختم کرتا ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا اگر آپ یہ وصیفہ چھوڑتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی پیروں پر کلہاری خود ماریں گے ایک وقت اللہ بندے کو نمازتا ہے اور ایک وقت میں بندہ اللہ سے مانگتا ہے آج جمعیرات کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اپنے رب سے جو بھی مانگو گے وہ آپ کو سو فیصد گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا آپ نے یا رحمان کو اکیس بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر آپ نے جان چھوڑا لینی ہے یا رحمان کا مطلب ہے کہ آپ اس محبت کے ساتھ پڑھیں اس عقیدت کے ساتھ پڑھیں کہ آپ اللہ کے نام سے پکار رہے ہیں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں آپ اللہ کی رحمت برکت سمیٹنا چاہتے ہیں آنکھیں بند کر کے آپ نے یا رحمان کو پڑھ کر دائیں کندے پر نظر مارنی ہے یا رحمان کو پڑھ کر بائیں کندے پر نظر مارنی ہے حضور کے غلاموں کی طرح دیوانوں کی طرح دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے آپ نے یا رحمان کو پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ صرف اکیس بار یا رحمان پڑھنے کی دیر ہے جیسے ہی آپ کے دونوں کندوں پر فرشتے موجود ہیں ایک کندے پر دائیں نیکی کا فرشتہ موجود ہے ایک کندے پر بدی کا فرشتہ موجود ہے جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نام عمال لے کر پیش ہوں گے اللہ پوچھے گا آج کیا لے کر آئے ہو میرے بندے کے عمال میں جب فرشتہ آپ کے عمال میں یا رحمانو کا وصیفہ پیش کرے گا اللہ راسی ہو جائے گا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں اے عمال لکھنے والے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں یہ بندہ یا رحمانو پڑھ کر اللہ کے نام کے تفیل سے جو بھی مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے پھر فرشتے آسمان سے رسک اور دولت کے خزانے لے کر آتے ہیں اور بندے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں اور جمعیرات کے دن تو ویسے بھی آسمان سے فرشتے سمین پر آتے ہیں جمعیرات کا دن تو ویسے ہی قبولیت کا دن ہے اور اس دن میں یا رحمانو پڑھنے سے اللہ مو سے نکلی ہر دعا قبول فرماتا ہے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے اللہ والو یا رحمانو کو اکیس بار پڑھتے دوران آپ نے تین باتوں کا خیال رکھنا ہے ایک تو کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا دوسرا یہ وصیفہ پڑھتے دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے جس مقصد کو آپ یقینی طور پر کامیاب بنانا چاہتے ہیں تیسرا یہ وصیفہ مکمل کرتے ساتھ ہی آپ نے پانی کے گلاس پر پھوک مارنی ہے اور پانی کے گلاس پر پھوک مارنے کے بعد اب اس پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے وصیفہ مکمل ہو چکا ہے آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لاصمی پڑھنا ہی جتنا آپ نے عمل کے شور میں پڑھا وصیفہ مکمل اب فوری طور پر کومنٹ سیکشن پر آپ نے ایک بار سبحان اللہ لاصمی لکھنا ہے اللہ کی تعریف بیان سبحان اللہ لکھنا ہے تاکہ آپ کو اللہ کی رضا مل جائے اب آپ نے پانی کے گلاس کا کیا کرنا ہے یہ سب سے امپورٹن بات ہے اگر تو کوئی بیمار ہے بیمار نے یہ وصیفہ خود پڑھا ہے تو وہ دم کیا پانی دن میں تین بار پی کر گلاس کو مکمل کر لے یا پھر ایک بوتل لے اس میں یہ دم کیا پانی مکس کر لے اور پورے ہفتے میں اس دم کیا پانی کو استعمال کرے بیماری اگلی جمعیرات آنے سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گی اگر بیمار یہ وصیفہ خود نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی بھی فرد بیمار کے قریب بیٹھ کر یہ وصیفہ کرے اور دم کیا پانی بتائے گے طریقے سے پلا دے ماباپ اپنی بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے جلد شادی کے اسباب کے لیے بہتر اور معقول رشتوں کے لیے بھی یہ وصیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے یا رحمانو کا یہ دم کیا پانی اپنی بیٹیوں کو پلانا ہے یقین کیچئے گا کہ اللہ ان کے نصیب روشن کر دے گا اور معقول رشتے خود چل کر آئیں گے اگر آپ کی اولاد بگڑی ہوئی ہے پڑھائی میں دل نہیں لگتا سبک یاد نہیں ہوتا سکول کالی جاتے ہوئے تنگ کرتے ہیں زدی اولاد ہیں بگڑ چکی ہے راستے سے بٹک چکی ہے یہ دم کیا پانی اپنی اولاد کو پلانے کی دیر ہے اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گے شوہر مارتا ہے پیٹتا ہے چھوڑ چکا ہے طلاق کی نوبت ہے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ دم کیا پانی آپ نے شوہر کو پلا دینا ہے نہیں پلا سکتے تو کسی بھی چیز میں ملا کر یہ پانی شوہر تک پہنچا دیں یہ دم کیا پانی شوہر پی لے اگر شوہر آپ کے قریب نہیں تو اس کی تصویر پر پھوک مار دیں بیرون ملک ہے یا آپ نرازگی کے وجہ سے دور بیٹھے ہیں یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد تصویر پر پھوک ماریں یقین کریں کہ الٹے پاؤں آپ کو آپ کے گھر لینے آئے گا اگر آپ کسی کو کابو میں کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو یا رحمانو کا یہ دم کیا پانی پلا دیجئے ہر کوئی آپ کے مٹھی میں ہوگا یہ عمل بہت اسمودہ ہیں بہت شمار بار اس وظیفے سے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں اور اس پانی کا استعمال کیسے کیسے کپ کپ کرنا ہے میں آپ کے حوالے کر چکا ہوں آپ نے صرف ویڈیو کو ایک بار مکمل دیکھ کر عمل کو سمجھ لینا ہے پھر ہر جمعیرات کو بغیر ویڈیو دیکھے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اتنا سادہ اور اتنا آسان سا یہ وصیفہ ہے آپ نے پانی کے گلاس پر یہ یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گے طریقے ترتیب سے پڑھ کر پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دیا کرنے کے بعد سب سے امپورٹن بات آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرمالی ہے کیونکہ آپ پر جب بھی کوئی اسمائش آتی ہے کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے پریشانی آتی ہے تو وجہ صرف اللہ کی ناراض کی ہوتی ہے اس لیے میرے نسدیک تب تک کوئی وصیفہ مکمل ہوئی نہیں سکتا جب تک آپ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے توبہ کر لی دل کو سکون مل گیا اب آپ نے بتائے گے طریقے سے پانی کا استعمال کرنا ہے دیکھئے شفاہ ہی شفاہ ہوگی کامیابی مقدر ہو جائے گی رشتوں کی بندشیں نظر بد حسد جادو جنات سے حفاظت کے لیے یا رحمانو کا یہ دم کیا پانی گھر کے تمام افراد کو پلائیں اور خاص ہر جمعیرات کو یہ مل آسمی کریں انشاءاللہ کبھی آپ کی دکان پر دفتر کاروبار پر اولاد پر کسی بھی نظر بد حسد جادو جنات کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور انشاءاللہ یا رحمانو کے اس عمل سے آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات مجزاد دیکھیں گے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے میں نے صرف اللہ والوں کے وظائف آپ تک پہنچانی کی کوشش کی ہے یقین کامل سے پڑھنا آپ نے ہے مانگنا اس اللہ کریم سے ہے جس کی برکت و فضیلت کے بغیر کوئی بھی کامیاب ہونے سکتا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھیں ایسے بہت سے عمال آپ کے حوالے کرتے رہیں گے ملتے ہیں کور وصیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ